اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے حسد کے مطالق کہ حسد کی مضمت میں حدیث بیان کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو خوشک لکڑی کو کھا جاتی ہے دوسرا سوال ہے منافق کی اقسام بیان کریں یہاں پر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دو سوال ہیں منافق کی نشانیاں اور منافق کی اقسام تو یہاں پر عموماً پزل ہو جاتے ہیں کہ اقسام کون سی ہیں اور نشانیاں کون سی ہیں منافقین کی دو اقسام بیان ہوئی ہیں ایک ہے عملی منافق اور دوسرا ہے اعتقادی منافق عملی منافق وہ ہوتا ہے جو کہ اسلام تو قبور کر لیتا ہے لیکن بشری کمزوریوں کی وجہ سے اس کے اسلام کے عملی حکام پر چلنے میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے اسے عملی منافق کہتے ہیں ہاں ایسے شخص کی اصلاح ممکن ہے دوسرا ہے اعتقادی منافق عقیدے کے لیاس اعتقادی منافق سے مراد ایسا شخص ہے جو دل سے تو دین اسلام کی صداقت و اقانیت کا قائل ہی نہیں ہوتا لیکن کسی مسئلہ یا شرارت کی بنا پر وہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ایسا شخص کافروں سے بھی بتر ہے اس کے بعد ہے غیبت کی جائز صورتیں ویسے تو غیبت کرنا گناہ ہے لیکن علماء کرام ہم نے کچھ صورتوں کے اندر اجازت دی ہے کہ جہاں پر غیبت کہ کچھ گنجائش نکلتی ہے کہ غیبت کرنا وہاں پر جائز کرا دیا جاتا ہے تو اس کی کون سی جائز صورتیں ہیں وہ دو ہیں اگر کسی شخص پر ظلم کیا جائے تو وہ با اختیار افراد کے سامنے ظالم کے خلاف شکایت کر سکتا ہے یعنی مظلوم شخص ظالم کے خلاف شکایت کر سکتا ہے تو وہ جو ہے وہ غیبت نہیں کہلائے گی یعنی یہ جائز صورت ہے دوسری ہے افراد معاشرہ کو کسی دھوکے باز اور فریبکار کی دھوکے بازی سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کر رہے ہیں یعنی اس شخص کے بارے میں بتانا کہ یہ شخص دھوکے باز ہے یعنی یہ مکار ہے تو اس سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا یہ بھی غیبت کے اندر نہیں آئے گا قانون کی خلاف ورزی کی وجوہات قانون کی اوپر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے معاشرے کے اندر قوانین کی مختلف اقسام بھی ہیں اس کی اہمیت بھی ہے لیکن اس کے باوجود لا قانونیت کی اسباب کیوں ہیں تو دو اہم وجوہات بیان کی جاتی ہیں نمبر ایک خود غرضی اور مفاد پرستی اور نمبر دو اپنی ذات کو قانون سے بالا تر سمجھنا اخوت کی مثال اخوت کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات مدینہ والا معاہدہ کیا تھا انصار اور صحابہ کرام کے درمیان مواخات کی تھی تو اس سے آپ مثال دے سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواخات کے تحت حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربی کے درمیان پھائی چارہ قیم کیا حضرت سعد نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں آپ رضی اللہ عنہ میرا اہدہ مال قبول فرمائیں اور میری دو بیویان ہیں آپ رضی اللہ عنہ ان میں سے جس سے چہنے کا کر لیں میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ آپ کے اہل و اجال اور مال میں برکت دے آپ لوگوں کا بازار کس طرف ہے انہیں بنو کینکا کا بازار دکھا دیا گیا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے واپس تشریف لائے اور تجارت کی گھر سے بازار کا روح کیا وہاں گھی اور پنیر کی خرید و فروخت کرنے لگے اور کچھ عرصے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مدینہ منورہ کے بڑے تاجروں میں شامل فرما دیا اور انہوں نے ایک خاتون سے شادی کر لی یہ صحیح بخاری کے اندر اس کی مثال دی گئی ہے ذکر کی اقسام بیان کریں ذکر کی تین اقسام بیان ہوئی ہیں ایک ہے قلبی ذکر دل میں یاد کرنا دوسرا ہے لسانی ذکر زبان سے یاد کرنا اور تیسرا ہے عملی ذکر اور وہ ہے تمام اعضاء جسم کا ذکر میں مشغول ہونا ذکر کی افضل ترین صورت کون سی ہے تو ذکر کی جو افضل ترین صورت ہے وہ نماز ہے کیونکہ اس کے اندر تینوں صورتیں یعنی قلبی لسانی اور عملی دیکھی جا سکتے ہیں اور ایک اور سوال ہوتا ہے کہ افضل ترین ذکر ہے کیا یعنی افضل ترین ذکر کیا ہے تو اس کے اندر آپ وہ لکھیں گے کہ افضل ذکر لا الہ اللہ کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ لیکن اس کی صورت کیا ہے یعنی کس شکل کے اندر کس عبادت کے اندر ہم افضل ذکر کر سکتے ہیں تو وہ نماز ہے کہ جو اس کی مثال ہے وہ نماز کی ہے کہ اس کے اندر کیونکہ تینوں قسمیں جمع ہیں مصابات خطبہ حجت اور ودا کی روشنی میں مصابات خطبہ مصابات خطبہ حجت ودا کے تاریخی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم انسانیت کو درس مصابات دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے لوگو بے شک تم سب کا رب ایک ہے اور بے شک تم سب کا باپ ایک ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے مصابات کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کہ قرآن کے اندر اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تو صورت النساء کے اندر اللہ تعالیٰ انہ فرمایا اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور آگے چل کر اندر فرمایا سورہ حجرات اندر بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہزگار ہے تو مساوات کی اہمیت قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کن دو مساجد کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزات خود شرکت فرمائی تو ان میں سے ایک ہے مسجد نوی اور دوسری ہے مسجد کبا تو ان دونوں کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزات خود شرکت فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی طرف سے بنائی گی مسجد مسجد ذرار کو مسمار کرنے یعنی گرانے کا حکم دیا تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے تسبیح فاطمہ سے مراد ذکر کے وہ کلمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائے یعنی ہر نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد اللہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھنا سبر و استقلال سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے کوئی واقعہ تحریر کریں ابو جہل کے اقصانے پر اقبع بن ابی محیط نے سین کعبہ بن دوران نماز نبی اکرم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی مشرقین زور زور سے کہکے لگانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئیں اور غلازت آپ کی پشت مبارک سے دور کی اور کافروں کو بدعا دی آپ نے اس پر نے مکہ میں کفار کی سخت مخالفت سے تنگ آ کر تائف کا سفر کیا آپ نے تائف والوں کو ایک اللہ کی عبادت و بنگی کی جانب بلایا انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیق کہنے کی بجائے ظلم و زیادتی کی انتہا کر ڈالی آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ کے جوتے خون سے پر گئے جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کا فرشتہ حاضر خدمت ہوا انہوں نے اجازت چاہی کہ دونوں جانب کے پہاڑوں کے درمیان اہل تائف کو تباہ کر دیا جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ان کے لئے ہدایت وہ والا سلسلہ ختم ہوا ہے اس کے بعد کوشش کروں گا کہ ایک لیکچر جو ابجیکٹیو ہیں ان کے اوپر تیار کروں تاکہ جہاں پر سبجیکٹیو کی تیاری ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو ابجیکٹیو کا آئیڈیا بھی ہو جائے وما لینا اللہ البلا